زمانہ بدل گیا ہے زندگی بدل گئی ہے ہماری عمر کے لوگ یاد کریں کیسے بیکار کے رشتوں اور بندھنوں میں اُجھے رہتے تھے ہم لوگ باپ کے چہرے میں عشور دیکھتے تھے ماں کے چندوں میں سورک تکھائی دیتا تھا لیکن اب لوگ سمجھدار ہو گئے آج کی پیڑھی بڑی ہوشیار اور پریکٹیکل ہو گئی ہے ان کے لئے ہر رشتہ ایک سیڑھی کی طرح ہے جس پر پاہن رکھ کر کے وہ آگے نکل جاتے ہیں اور جب اس سیڑھی کا کوئی استعمال نہیں رہتا تو اسے گھر کے ٹوٹے کرسی میز ٹوٹے پھوٹے بردن پھڑے پورانے کپڑے کل کے ایک بار کی طرح رتی سمجھ کر کسی کپڑھ کھانے پھے پھیک دیتے ہیں لیکن زندگی سیڑھی کی طرح اوپر نہیں جاتی زندگی پیڑ کی طرح اکتی ہیں ماں باپ کسی سیڑھی کے پہلے پایدان نہیں ہوتے ماں باپ زندگی کے پیڑ کی چڑھیں پیڑ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے کتنا ہی ہرہ بھرا کیوں نہ ہو جائے جڑ کٹنے سے وہ ہرہ بھرا نہیں رہ سکتا اس لئے آج بڑی ونمرتہ اور آدھر سے میں پوچھتا ہوں کہ جن بچوں کی خوشیوں کی لیے ایک باپ اپنی محنت کی پائی پائی ہستے ہستے اوپر خرچ کر دیتا ہے وہی بچے جب باپ کی آنکھیں دھندری ہو جاتی ہیں تو انہیں قطرہ بھر روشن دینے سے کیوں قطرہ آتے ہیں ایک باپ اگر اپنے بیٹی کی زندگی کا پہلا قدم اٹھانے میں اس کی مدد کر سکتا ہے تو وہی بیٹا اپنے باپ کے آخری قدم اٹھانے میں اسے سارا کیوں نہیں دے سکتا سندگی بھر اپنے بچوں پر خوشیاں لٹھانے والے مہ باپ کو کس چرم میں آنسووں اور تنہائی کی سزا سمیادی جاتی ہے اگر وہ ہمیں پیار دے نہیں سکتے تو انہیں ہم سے ہمارا پیار چھینے کا ادھکار کس نے دیا کیا سمجھتے ہیں یہ بچے کہ جن مہ باپ کو پیار کے بندن میں باندھ کر بھگوان نے ایک کیا ہے انہیں وہ دو حصوں میں بات کر الگ الگ ترپنے کے لئے چھوڑ سکتے ہیں کیا اسی دن کے لئے انسان اولاد مانگتا ہے اسی دن کے لئے اولاد شاید یہ بھول رہی ہیں کہ جو ہمارا آج ہے وہ کل ان کا ہوگا اگر آج ہم بھوڑ ہیں تو کل وہ بھی بھوڑے ہوں گے جو سوال آج ہم کر رہے ہیں وہ اس سوال کل وہ پوچھیں گے